بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے 39 دسمبر 2023 تو آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر کے بی لائکن کو پریس کر دیجئے اور سانتی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز کی شروعات ٹاپ ہیڈ لائن کے ساتھ کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ کنزومرز کو لے کر کے آیا ہے بڑا اپ ڈیٹ سال کے ان تک کرا لینے کے کام نہیں تو کٹ جائے گا آپ کا گیس کنیکشن چیناؤں سے پہلے سستے ہو سکتے ہیں پیٹرول ڈیزل اتنی روپے گھڑ سکتے ہیں کیمت بیہار سے ادھیک امیدیں بنگال میں کانٹے کی ٹکر چھے راج جمعہ پردرسن سے تیہ ہوگا انڈیا کا بھویس سے بیہار کا موسم پھر دے گا چکمہ تلخ ہوں گے موسم کے تیور جانے آپ نے یہاں کا موسم پھروڑی میں ہو سکتی ہے نیوزی سکچکوں کی سکچمتہ پڑکچھا سکچا بیبھاگ کر رہا ہے منتھ گیا کے سرکاری گل سکول کے مڈے مل میں ملے کیرے ایکشن نہ لیے جانے سے آگ کرس چھاتراؤں کا پردرسن بیدائیکوں کی سیکریٹ میٹنگ جیڈیو میں ٹوٹ کا خطرہ دلی میں برا اعلان کر سکتے ہیں بیہار کے سی ام نیتیس کمار بیہار میں سکچا کو دھوست کرنے میں لگے ہیں کیکے پاتھک راجے پال نے بیہار سرکار کو بھیجا پتھر ترنت ایکشن لینے کو کہا للن سنگھ کا اب کیا ہوگا اُتھل پتھل پر بی جی پی کی پہنی نجر نیتیس کمار خود اٹھائیں گے سچ اور افوا سے پردہ سیتا کی بھومی سے رام کی نگری کے لیے اس دن چلے گی امرت بھارت ایکسپریس بیہار کے انشریسنوں سے گجرے گی ٹرین بیہار کو پانچ بڑے فائدے پہنچائے گا گنگا ندی پر بننے والا نیاپل تین ہزار چونسٹھ کروڑ کی آئے گی لاغر نیتیس کمار پی ایم امیدوار بنتے ہیں تو پردان منطری موڈی کو ٹکر دے پائیں گے سڑوے میں ہوا ہے براہ خلاسہ سمرات چودری کی ہنکار کہا بنی بی جی پی سرکار تو بالو سراب اور بھوم معافیوں کو چھوڑ کر کے بھاگنا ہوگا بیہار انڈیا الائنس پر گردائج سنگھ کا حملہ کہا سوارت کے آدھار پر بنا گٹھ بنڈن نیتیس کمار پڑھ بھی شادہ نسانہ جانے ونساولی اور اس کے اوپیوک کے بارے میں بیہار میں ونساولی بنانے کی پرکڑیا کے بارے میں بیبھاگ نے بتائی ہے بری پرکڑیا آگے آپ کو بتائیں گے بس کچھ دن مہمان ہے نیتیس کمار کیندر منطری گردائج سنگھ کا برابیان پٹنا میں پھر ہوا پکرو آبیوہ لڑکے کو جبرن پہنایا سہرہ جانے کیا ہے پورا ماملہ مہلاؤں کو جاگروک کرنے کیلئے پردیس سرکار چلا رہی ہے ابھیان مفت میں مل رہی ہے یہ سویدھائیں اڑے بھائی کتنی بار سفائے دے نہیں ماننا ہے مت مانو لڑن سنگھ کے استفیقی بات پر بھڑکے تیجسوی آدب لالوی آدب کے چکرویویو میں فسے نیتیس کمار جدیو میں سیاسی اتھل پتھل کا دور جاری پیار میں پاگل تین بچوں کی ماں پڑے میں سنگ دوبارہ ہوئی فرار پتی کو دی جان سے ماردنی کی دھمتی نیتیس کمار کے لئے بھاچ پا کے سبی دروازے بند اسو منی چوبے نے چل رہی اٹکلوں پر لگایا ویرام دوستو بات کریں گے بستار تھے تو بات کرتے ہیں کہ جدیو میں سیاسی اڑھا پٹک کا دور جاری ہے جہاں اپنے استفیقی خبر پر گروار کو جیلیو کی راشتی ادھک سے لالن سنگھ نے بھی پرتگریا دی ہے انہوں نے گسے میں میڈیا سے کہا ہے کہ اگر ہمیں استفیق دینا ہوگا تو پھر ہم آپ سے سلا لیں گے کیا وہی مکہ منتری نیتیس کمار نے بھی لالن سنگھ کے استفیقی خبر کو زیادہ مہت تو نہیں دیا ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ پارٹی کی عام بیٹھے کے لئے دلی آئے تھے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہے اس بیچ کے اندر منتری گرداج سنگھ کے بیان نے سیاسی حلچل مچا دی ہے بیگو سرائے کے سانسد گیرداج سنگھ نے کہا کہ نیتیس کمار لالو پرساد یادب کے چکروبی میں فس گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آج جدیوں کی اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس پارٹی کا پرانا اعتحاس ہے انہوں نے کہا کہ شرد جنہیں پارٹی چھوڑ دی آر سے پھر سنگھ چلے گئے تو پھر لالن سنگھ کا کیا ہوگا گرداج سنگھ نے آگے کہا کہ اب نیتیس کمار کچھ بھی کرے چاہے وہ راشتی بنے یا نہ بنے لیکن ان کا لمبے سمی تک مکہ منتری پدھ پر بنے رہنا ناممکن ہے یا تو ان کی پارٹی کا راجت میں ویلے ہوگا یا پھر جلد ہی تیجس بھی یادب مکہ منتری بنائے جائے گا بی جے پی سنسد نے کہا کہ لالو پرساد یادب نے پہلے ہی سترنجز کی بسات بچھا دی ہے دوستو بیہار کے پورنیا سے ایک احران کردنے والا معاملہ سامنے آیا ہے پورنیا میں پیار میں پاگل تین بچے کی ماں نے پڑے میں کے ساتھ دوبارہ فرار ہو گئی ہے جہاں وہیں پر پتی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے پورنیا میں اسثانے تھانے چھترے کی انترگت ہے چنکہ پنچیت کی وارڈ نمبر دس کے چرئیہ رہی کا گاؤں سے تین بچے کی ماں دوبارہ گھر سے ستر ہزار روپے نگد اور پھر جیور لے کر کے پڑے میں سنگ فرار ہو جانے کا معاملہ پرکاس میں آیا ہے وہیں پر پنجاب سے پتی بدری منڈل گھر پہنچ کر کے چار دنوں سے پتی پتنی کو ڈھونڈنے کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے پتی نے پتنی کے دوبارہ بھاگ جانے کو لے کر کے پولیس کو عابدن دیا ہے جہاں پتی کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی انیتہ دیوی تین بچوں کو گھر میں چھوڑ گھر کے دوبارہ گاؤں کے ارون مہتو کے پتر منہ مہتو کے ساتھ فرار ہو گئی ہے جس کے ساتھ ہوئے بھاگی ہے اس نے پتی کو پتنی کے کھوجنے پر جان سے مار دنے کی دھمکی دی ہے جہاں پتی کا آروپ ہے کہ تین بچوں کو چھوڑ گھر کے پتنی گاؤں کے منہ مہتو کے ساتھ فرار ہو گئی ہے آس پاس کافی کھوجبین پر کچھ پتا نہیں چل پا رہا ہے جہاں پتی کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کی پتنی منہ مہتو کے ساتھ سپتمبر مہنے میں اسی یوک کے ساتھ بھاگی تھی پولیس کے دورہ پتنی کو کھوجبین سماجی کا ستر پر پنچات کے بعد پتنی کو اس کے حوالے کر دیا گیا تھا اس کے بعد یوک کو سخت ہدایت دے کر کے تھانا سے چھوڑ دیا گیا تھا جہاں یوک نے پھر سے پتنی کو بہلا فسلہ کر گئے اور نگت راشی لے کر کے بھاگ گئی ہے جہاں گھٹنا علاقے میں چرچہ کا ویسے بن گئی ہے جہاں پتی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ اکیلے رہ گیا ہے جہاں اس کی پتنی کسی دوسرے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے جہاں پتی نے پولیس کو عاویدن دے کر کے نیائے کی گوہار لگایا ہے جہاں وہیں مکھے منتری بننے کے لائق نہیں ہیں جہاں ان کا مانسک سنتلن بگرا ہوا ہے جہاں بیہار میں نیتیس کمار کو لے کر کے چل رہی سبی اٹکلوں پر بھارتی انتہ پارے کی کیندر منتری اور بکسر کے سانسہ دوسر بنی کمار چوبے نے ورام لگا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار کے لیے ابھی سبی دروازے بند ہو چکی ہیں جہاں نیتیس کمار اب مکھے منتری کے لائق نہیں رہے ان کا مانسک سنتلن خراب ہو گیا ہے وہ مانسک روگی ہو گیا ہے جائے سے میں ان کا علاج کرانا بہت ضروری ہے دراصل بیہار کے راج نتک گلیاروں میں اس بات کو لے کر کے اٹکلوں کا باجار گرم ہے کہ کیا ایک بار پھر تھے مکھے منتری انتیس کمار انڈیا گھٹ بنن کی طرح اپنا راستہ تلاش رہے ہیں آپ کو بتا دوئی کہ لیلن سنگھ کے استفعے کی چرچہ کے بعد اس بات کی چرچہ ہے کہ آگامی کچھ دنوں میں کوئی بڑا پریوردن ہونے والا ہے حالانکہ ان سبھی قیاس اوپر ویرام لگاتے ہوئے بکسر کے سانسدہ اور کیندر منتری اسوپنی کمار چوبے نے ایک کارکرم میں سیدھے طور پر کہا کہ مکھے منتری انتیس کمار کے لئے بھار دیندہ پارٹی یا پھر اس کے گھٹ بنن کے سبھی راستے سبھی دروازے بند ہیں دوستو بیہار میں جدیو کے راستے دکچلالن سنگھ کے استفیقی خبر پر اب سیاسی گھماسان شروع ہو گیا ہے بیہار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی عدب نے ایک بار پھر سے میڈیا سے بات کی ہے اور بڑے ہی صدی ہوئے انداز میں جواب دیا ہے تیجسوی عدب نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے لاکھوں نیوجہ سکچوں کو راج کرمی کا درجہ دیا یہ کسی کو پچھ نہیں رہا ہے اس لئے انرگل خبر چلا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا بھی ہماری اپلبدی کو نہیں دکھاتی ہے جہاں اس طرح کی پتر کاریتہ جو تین تین مہنے پر اس طرح کی آدھار ہین خبر چلانے کے لئے جاگتی رہتی ہے اور پھر غلط خبر چلاتی ہے تو پھر اس پر کیا کہنا ہے تیجسوی عدب نے آگے کہا ہے کہ ہم لوگ اس معاملے پر کتنی بار سفائے دے بھائی انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی اس معاملے پر ویجے چودری اور مکہ منتری نیتز کمار نے اپنا رخ اسپسٹ کر دیا ہے پھر بھی آپ لوگ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں جہاں اس سے پہلے بھی مکہ منتری نیتز کمار جی کے ساتھ ہم لوگ اس معاملے پر بیان دے چکے ہیں جہاں تب بھی اگر لوگوں کو نہیں ماننا ہے تو پھر نہ مانیں جہاں اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تیجسوی عدب نے آگے کہا ہے کہ سب بیکار کی باتیں ہیں ہر پارٹی اپنی راستر کارے کارنے کی بیٹک کرتی ہے ہم نے بھی اپنی پارٹی کی راستر کارے کارنے کی بیٹک کی ہے اس میں اب کسی کے استفعے کی بات کہاں سے آگئی دوستو بات کریں گے کہ بیہار کی رازدھنی پتنا میں ایک بار پھر سے پکروہ بیباہ کا معاملہ سامنے آیا ہے جب معاملے سامنے آنے کے بعد پولیس نے آروپی کے خلاف معاملہ درج کر کے کار روائے شروع کر دی ہے دراصل یہ پورا معاملہ پتنا کی بیگمپور کا ہے اس گھٹنا کے بعد لڑکے کی پتا دورہ پتنا کے بائی پاس تھانے میں اس کی لکھت سکایت کی گئی ہے جس میں انہوں نے پکروہ بیباہ کی لیے لڑکے کے پڑیوار سہیت انجیو کے کچھ محلاؤں کو بھی آروپی بنائے گیا ہے اس کے بعد پولیس معاملے کی چھانبین میں جد گئی ہے جہاں بہری بیگمپور محلہ نواسی یعنی کہ پتنا کے بہری بیگمپور محلہ نواسی روینیس کمار نے تھانہ میں آویدن دیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹا گنیس کا جبرن بیباہ کرا دیا گیا پکر کر کے جب پتا کی عورت سے دیئے گیا آویدن میں پولیس کو بتایا ہے کہ منگلوار کی رات کو مال سلامی تھانہ چھتر میں رہنے والی یوتی کے پڑیوار والے گھر پر پہنچے اس کے بعد ہنگامہ کرتے ہوئے بیٹا کے ساتھ مارکٹ پر اتر آئے اس دوران بیٹا سے جبرن بیٹی کی مانگ میں شندور ڈال کر کے فوٹو کھچنے کا کارے کیا جب پتا نے پولیس کو یہ بھی بتایا ہے کہ بیٹے ایک سپتمبر کو بیباہ ہوا تھا جس میں لڑکی کے پڑیوار والوں نے گھر میں کافی دیر تک بندگ بنا کر کے رکھا تھا اس دوران بیٹا پولیس کی مدد سے گھر سے باہر نکلے تھے اسی بیچ لڑکی اور پڑیوار والوں نے مہلہ تھانہ میں اس کے سکایت درج کرائے تھی دوستو کیندر منتری گھردائج سنگھ نے برا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بس اب کچھ دن کے لیے مہمان ہے نیتیس کمار جہاں آپ کو بتا دل کی بیہار کی راج نتے میں اس دنوں حلچل مچی ہوئی ہے جدیو ادھک شلالان سنگھ کے استفعے کی خبروں کے بیچ سی ایم نیتیس کمار بھی راشتی کارے کارنے کی بیٹک میں حصہ لینے کے لیے دلی پہنچ گئے ہیں اور آج راشتی کارے کارنے کی بیٹک ہے ان سب کے بیچ کیندر منتری تتھا بھاچ پانیتا گھردائج سنگھ نے برا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار کچھ دنوں کے لیے بیہار کے سی ایم رہیں گے کیندر منتری گھردائج سنگھ نے کہا ہے کہ بیہار کے سی ایم نیتیس کمار اب کچھ دن کے لیے مہمان ہے وہ سی ایم نہیں رہیں گے بعد میں اس کے لیے لالو پرساد یادب نے چک ریویو رچا ہے اس چک ریویو کے اوقع پہلا قدم عبد بیہاری کو بیہار بیدان سب کا دکھ سے بنانا ہے جب نیتیس کمار بہت جلد پورو مکھے منتری بن جائیں گے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ نیتیس کمار اب مکھے منتری نہیں رہیں گے اگلے کچھ دنوں میں بیہار کو راجت سے ایک مکھے منتری ملنے جا رہا ہے آگے گھردائج سنگھ نے کہا ہے کہ نیتیس کمار تیجسوی یادب کو سی ایم نہیں بنا رہے ہیں یہ کچھ دن کی مہمان ہیں لالو جی انہیں سی ایم نہیں بنا رہنے دیں گے جہاں ان کے پاس ایک راستہ یہی ہے کہ وہ تیجسوی یادب کو مکھے منتری بنا دے تتہا دوسرا جیڈیو کا آر جیڈیو کے ساتھ ویلے کر دے یہی دو راستہ ہے یعنی نہیں تو پھر ان کا جانا تیہ ہے دوستو بیہار میں نیوجی سکچکوں کی بلے بلے ہو گئی ہے کیونکہ ان کی ورثوں پرانی مانگ پوری ہو گئی ہے بیہار کی نیتیس کیبینٹ نے نیوجی سکچکوں کے ہیتوں کا خیال رکھتے ہوئے بیہار بدھالے ویششت سکچک نیمہولی دوہجار تیس کو منجوری دے دی تھی یہ تو تین چار دن پہلے کی خبر ہے جو آپ کو کیڈیوی لائب کے مادم سے بتایا گیا ہے لیکن اب بیہار کیسے بھی نیوجی سکچک ویششت سکچک کہلائیں گے انہیں بیہار بدھالے پرکچہ سمیتی دورہ ایک معمولی پرکچہ کو پاس کرنا ہوگا اس کے بعد سرکاروں نے راج کرمی کا درجہ دے دے گی جہاں سرکار کے اس فیصلے سے قریب پونے چار لاکھ سکچکوں کو لاب ملے گا نیوجی سکچکوں کو تین مرتبہ پرکچہ دینے کا موقع دیا جائے گا اس میں بڑی بات یہ ہے اس خبر کو بنانے کا اس خبر کو آپ کو دینے کا بڑی بات یہ ہے کہ یہ پردیس میں سکچمتہ پرکچہ پاس نہیں کرنے والے نیوجی سکچکوں کی نوکری نہیں جائے گی جہاں پہلے یہ پردھان تھا کہ تین بار پرکچہ دینے کے بعد اگر پرکچہ پھیل ہو جاتا ہے تو اس کی نوکری چلی جائے گی یعنی کہ سکچک کی نوکری چلی جائے گی لیکن اب ایسا نہیں ہوگا یہ تاجہ معاملہ سامنے آیا ہے جب سکچک بی بھاگ دورہ وششت ادھیا پک نیامولی کا ڈرافٹ کر کے ڈرافٹ پر منتطبہ مانگا گیا تھا تب سے یہ مانگ شروع کی گئی تھی کہ سکچمتہ پرکچہ پاس نہیں کرنے والے سکچکوں کی سیوہ سمابت نہیں کیا جائے یہ مانگ اس لئے کی گئی تھی کہ ڈرافٹ میں یہ پردھان تھا کہ راج کرمی بننے کے لئے سکچکوں کو سکچمتہ پرکچہ پاس کرنے ہوگی اور پھر اس کے لئے انہیں تین افسر دے جائیں گی تین افسر میں سکچمتہ پرکچہ پاس نہیں کرنے والے سکچکوں کی سیوہ سمابت کر دے جائے گی یہ پردھان بھی وششت ادھیا پک نیامولی کی ڈرافٹ میں تھا اس سے زیادہ پریشان ویسے نیو جیس سکچک تھے جو آنے والے کچھ ورثوں میں ہی سیوہ نوڑت ہونے والا ہے فیلحال نیو جیس سکچکوں کو بڑی راحت ملی ہے جہاں بیہار سکچک نیو مولی 2023 میں ایک بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے اس بدلاؤ سے سکچک میں خوسی کی لہر ہے جہاں سکچکوں میں خوسی کی لہر ہے سکچک بھی بھاگ سے جری ہوئی آدھیکاریوں کے مطابق نیو مولی میں کچھ نئے پردھان کیے گئے ہیں اس کے مطابق سکچک پریشان میں سامل نہیں ہونے والے اور پھر تین بار کے پریاس میں پریشان نہیں پاس کرنے والوں کے لئے الگ سے کمیٹی کا اگرن کیا جائے گا دوستو بیہار میں بنساولی اور سو گھوشنا کے سمرپن کا کام آسان ہو گیا ہے جہاں ریت آسانے سے گھر بیٹھے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جہاں راجتہ بیباگ کی اور سے اس کی جان کرے دی گئی ہے جہاں بیہار میں بنساولی کا اپیوگ جمین ماپن پی ایم کسان یعوزنا سہیت کئی یعوزناوں میں کیا جاتا ہے جہاں اپر مکہ سچیب مہر کمار سنگھ نے سبی جیلا پتادکاری بیہار سبی اپ وکاس آیوک تستہ مکہ اکار پالک پتادکاری جیلا پریشد اور بیہار سبی جیلا پنچائت راج پتادکاری کو چٹی بھیج کر کے بنساولی نرگت کرنے کے لئے سچھم پرادکار کے سمبت میں نرتس جاری کر دیا ہے جہاں اپر مکہ سچیب مہر کمار سنگھ نے کہا ہے کہ پانچ بارے دوہ جارتے اس کا مکہ سچیب بیہار ادخشتہ میں آیوزت بیٹھک میں یہ نرگنے لیا گیا ہے کہ بنساولی نرگت کرنے کے لئے شت پرادکار گھوزت کرنے اونگ تت بن سمبندیت پرکڑیاؤں کا نردھاران پنچائت راج بیواغ دورا کیا جائے گا جہاں اس آلوک میں بنساولی نرگت کرنے کے لئے پرکڑیا نردھارت کی جا سکے جہاں بنساولی بنانے کی پرکڑیا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس ویکتی کو بنساولی پرمان پتر کیا ہو سکتا ہے یہ شبت پتر پر اپنا بنساولی کا نرمان اونگ استھانے نباسی ہونے کے ساتھ ساکچے کے ساتھ ایک لکھت آویدن سمبندیت گرام پنچائت سچیب کو دے گا دوستو بیہار میں لالو پرساد یادب کی پاٹھی راشتی جنت عدل کے ساتھ ستاروڑ جنت عدل یونائٹیڈ میں کیا بخرا ہونے والا ہے کیا جیڈیو کی راشتی ادھک شراجی برنجن سنگھ اور فللن سنگھ کو اپنے پدے سے مکتی ملنے والی ہے ان دو سوالوں کے ساتھ میڈیا نے جب للن سنگھ سے سوال پوچھا تو انہوں نے دو جواب دیا یا پہلا سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاٹھی ایک رہے گی مطلب نہیں ٹوٹے گی یا دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے جیڈیو کی ٹوٹ افوا کے لیے بھارت جنت پاٹھی کو دوسی بتایا ہے ان دو لائنوں میں بات کرتے ہوئے وہ آگے بھر گئے سی ایم نیتیس کمار دلی پہنچے انہوں نے کہا کہ جیڈیو کی بیٹک پہلے سے تیہ ہے دوستو بیہار میں آگامی چناؤں کو لے کر کے سیاسی پارا چرہ ہوا ہے وہی بیہار کے پورو اپنکی منتری ہے راجے سبا سامساد سوال سوال کمار موڈی نے لگاتار انڈیا گر بننے پرنشانہ ساتھ رہے ہیں جہاں سوال کمار موڈی نے کہا ہے کہ راہل گاندی کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کتنے بھی سمرتن سنرکشن دے دے چاہے جتنے بھی بھارت جرو یاترہ کر لے اس سے کسی پرکار چناوی فائدہ نہیں ملنے والا ہے جہاں راہل گاندی کے پاخن کو دیش کی جنتہ گوڑ سے دیکھ رہی ہے دوہزار چوبیس میں جنتہ تیسری بار نرن نرموڈی کو پردان منتری پر بیٹھانے کا سنکلپ لے چکی ہے اب راہل گاندی کی یاترہیں صرف ٹائم پاس ہیں جہاں سوال کمار موڈی نے کہا ہے کہ راہل گاندی نے جن تین راجعہ میں بھارت جرو یاترہ کے دوران زیادہ وقت بتایا تھا ان تین پردسوں کے بیدان سبا چناو میں کونگریس کی ہار ہوئی ہے دو پردسوں میں راہل گاندی کی کونگریس پارٹی ستہ سے باہر ہو چکی ہے جہاں چودہ جنوری سے بیس مارچ دوہیار چوبیس کے بیچ راہل گاندی کی ہونے والی دوسری بھارت جرو یاترہ میں بیہار کا بھی نام شامل ہے جہاں پچھلے تیس سالوں سے کونگریس پارٹی لالو پرساد یدب کی کرپا پراستیتوں میں ہیں راہل گاندی کی یاترہ مکمل ہونے سے پہلے لوگ سبا چناو کا اعلان ہو سکتا ہے جہاں سوصل کمار موڈی نے کہا ہے کہ بیہار میں لالو پرساد یدب اتر پردس میں خیلیس یادب اور پشن منگال میں ممتاب انرجی اپنے پردسوں میں یا کونگریس کو صرف چار چار سنسدے سیٹ دینے کی کرپا کر سکتے ہیں اس حیثیت میں بھارت جرو یاترہ سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے انڈیا گھٹھ بننڈ میں کونگریس کے ملکار جن کھڑکے کا نیتر تمنجور کرنے کے لیے کوئی دل تیار نہیں ہے جہاں سیٹ شیرنگ پر بھی سہمتی بننے کا کوئی بھی آسار نظر نہیں آ رہے ہیں ان سب کے باوزود بھی راہل گاندی اپنا تماسہ جارے رکھنا چاہتے ہیں راہل گاندی یاترہ کرتے ہی رہ جائیں گے یہاں کہیں پہنچنے والے نہیں ہیں دوستو سیتا کی دھرتی میتھیلا سے رام کی نگلی آیادیا کے بیچ امرت بھارت ٹرین کے پڑیچارن کی تیتھی تیہ ہو گئی ہے جہاں پس پول تکنیک پر آدھارت اس امرت بھارت ٹرین کا اوڑھگارن آگامی تیس سپتمبر کو دیسمبر کو ہوگا جہاں اس کا اوڑھگارن ڈلی سے کیے جانے کی سمباب نہ جتائی جاری ہے جہاں اس کی پوشٹی کرتے ہوئے منڈل ریل پرمندک وینے سری واسطب نے بتایا ہے کہ اوڑھگارن کو لے کر کے تیس دیسمبر کی تیتھی تیہ کرتے گئی ہے جہاں اسی دن اس ٹرین کو ہڑی جنڈی دکھائی جائے گی جہاں بتایا جاتا ہے کہ امرت بھارت ٹرین کا اوڑھگارن ڈلی سے کیا جائے گا جہاں وہی دربنگا سہیت ستامری رکھ سو لڑھگر ٹرین کے مارگ میں پڑھنے والے ان اشٹریسنوں پر بھی کار اکرم ہوگا جہاں جس میں بڑی سنکھیاں میں لوگوں کو شامل کیا جائے گا جہاں عام لوگوں کے علاوہ جن پرتنزی بھی اس کار اکرم میں ہشتہ لیں گے جہاں اس کے لئے منڈل استر سے ادھیکاریوں کو دائت تو سوپا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ امرت بھارت ٹرین کئی معنی میں خاص ہے جہاں پسو پل تکنیک والی اس ٹرین میں دو انجن ہوں گے جہاں آگے کا انجن ٹرین کو خیشنے گا تو پھر پیچھے کا انجن ٹرین کو دھکا دے گا جہاں اس سے اس کی گتی جہاں جلد تیج ہو جاتی ہے تو وہی پر ٹرین کو رکنے میں بھی کم سمی لگتا ہے جہاں اس گاری میں یاتنوں کو جھٹکے نہیں لگیں گے یہ اپیکچھا کرت زیادہ سرکشت ہے اس ٹرین میں سوچالے کے بدلاؤ کرتے ہوئے اسے آدھونک بنایا گیا ہے جہاں جس سے کی پانے کی بربادی کم ہوگی جہاں گھائی روات آنکلی ٹرین کے نیچے اور پھر اوپر دونوں برت پر کشل لگایا گیا ہیں جہاں ادھر اس سے پہلے 29 دسمبر کو منڈل اسطر سے ایک اسپیسل ٹرین دربنگا سے چلے گی جو کی امرید بھارت ایکسپریس کے مارگ سے آیا دیا جائے گی دوستو پردان منتھین نردر مدی کی ادھشتہ والی کیندری کیبینیٹ نے بدھوار کو بیہار کو ایک بڑی سوگا دی ہے جہاں کیبینیٹ نے بیہار میں گنگا ندی پر نئے پھول کے نرمان کو انومتی دے دی ہے آپ کو بدہ دو کہ 3064 کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والی اس پھول کی لمبائی چار دسمبر پانچ چھے کلومیٹر ہوگی چھے لین والا یہ پھول بیہار کے دیگا اور پھر سونپور کو جڑے گا اور پھر کنیکٹیویٹی کو بہتر بنایا جائے گا جب بتایا جا رہا ہے کہ اس پھول کی اوچائی یہ اتنی ہوگی کہ اس کے نیچے سے بڑے جہاج بھی نکل پائیں گے اس سے دیس اور راجز میں انڈ لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹ کو بھی بڑا ہوا ملنے کی امید ہے جہاں کام شروع ہونے کے 32 مہنوں کے اندر اس کا نرمان پورا ہونے کا ٹارگٹ ٹائے کیا گیا ہے یہ پھول بیہار کے اتری اور پھر دکچنے حصوں کے بیچ کنیکٹیویٹی کو بہتر کرے گا اور پھر آنا جانا آسان کرے گا جب اندر سرکار کا کہنا ہے کہ یہ نیا پھول پورے چہترے کے ساماجے اور پھر آرتک وقاص کو رفتار دے گا اس کے علاوہ اس سے کسل اور پھر اکوشل کامگاروں کے لیے روجگار کے سیدھے موقع بھی بنیں گے آپ کو بدہ دوں کہ اس پھول کو انجینئرنگ خرید اور پھر نرمان موڈ پر بنایا جائے گا دوستو سال دو جار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کو لے کر اگر کے بے پکچے گٹھ بندن انڈیا تیاری تیج کر چکا ہے جہاں گٹھ بندن انڈیا کی 19 دسمبر کو ہوئی میٹنگ میں سیٹ شیئرنگ کو آنے والے دنوں میں فائنل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس بیٹھک میں ہی پچھے منگال کی مکھے منتری اور ٹی ایم سی کی چیف ممتہ بننڈ جی نے کانگریس حدیق شمالوکار جن کھڑگی کو پی ایم چہرہ بنانے کی پیروی کیا ہے انہوں نے اس کو لے کر کے پرستہ رکھا ہے اس پرستاؤ کا سمرتن ڈلی کے مکھے منتری اور عام آدمی پارڈے کے راستے سوائے وزاک اڑوید کے جریوال نے بھی کیا تھا جہاں اس کے بعد راج نتگلیاروں میں بیہار کے مکھے منتری نتیس کمار کی ناراضگی کی اٹکلیں لگائے جانے لگی جہاں لیکن انہوں نے اسے خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جہاں اس بیچ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا نتیس کمار پی ام امیدوار بنتے ہیں دوستو بیہار بیجی پی کے پردر صدقش سمرات چودری کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے سمرات چودری نے کہا ہے کہ اگر بیہار میں بیجی پی کی سرکار بنی تو بالو مافیا شراب مافیا اور بھو مافیا کو بیہار چھوڑ کر کے بھاگنا ہوگا جہاں نہیں تو پھر گیا میں پندران کر دیا جائے گا جہاں بیہار بیجی پی کے پردر صدقش سمرات چودری نے یہ بڑا بیان دیا ہے بڑا بیان پوروی چمپاران میں دیا ہے سمرار چودرے نے کہا ہے کہ سال دوہجار چوبیس میں کیندرے میں مودی سرکار اور دوہجار پچیس میں بیہار میں بی جے پی کی سرکار اگر بن جائے گی تو یہ روڈ پر جو بالو مافیا شراب مافیا اور پھر بھو مافیا اگر بیہار چھوڑ کر کے نیپال نہیں بھاگے تو پھر گیا میں اس کا پینڈان ہو جائے گا جہاں سمرار چودرے نے نتیس کمار پر چھوٹکی لیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب نتیس کمار پر کوئی بھی پرتکریہ نہیں دیں گے جہاں کارکرم سماپتی کی بات میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے سمرار چودرے نے راہل گاندے کی یاترہ پر تیخی پرتکریہ دی ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ پھر سے یاترہ پر نکلتے ہیں تو پھر پہلے پچاس سیٹ پر سمٹے تھے اور آنے والے دنوں میں پچیس سیٹ پر سمٹ جائیں گے دوستو جیریو ایدہ شلالن سنگھ کے استفقی خبر کو لے کر کے ویجے کمار چودرے نے برابعہ آن دیا ہے ویجے کمار چودرے نے کہا ہے کہ مہا گڑھ بینن اور راجہ سرکار پر کوئی بھی سنکٹ نہیں ہے ہاں افوا کے مادم سے سنکٹ کا پرچار کیا جا رہا ہے بھاسپا اور میڈیا جتنا بھر مفعلائے ہیں سرکار کی صحت پر اثر نہیں پڑنے جا رہا ہے بدوار کو پترکاروں سے بات چیت کرنے کے دوران ویجے چودرے نے کہا ہے کہ جدوی کی راشتہ ادھق سے راجہ برنجن سنگھ اور فللن سنگھ کا استفاہ بھی اسی سریری میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لیلن سنگھ کے استفیق کی بات صرف افوا ہے انہوں نے پترکاروں سے پرشن کیا اور کہا ہے کہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا آدھار کیا ہے اصل میں پورا اپنوں کے منطری سوزل کمار موڈی کو بھاچپاہ سے بھاچپاہ میں کوئی بھی پوچھ نہیں رہا ہے یا پارٹی کی بیٹھک میں بھی انہیں نہیں بلائے جاتا ہے اسی لئے وہ ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہیں صرف اور صرف میڈیا ہے اس طرح کے افوا کو پرچارت پرسارت کی کر رہے ہیں سرکار اور مہا گھٹ برنن کے دلوں کی ایک جھوٹا سے جرہ ہوئے پرشن پر کہا ہے کہ آپ لوگ یعنی میڈیا بھرم پیدا کرنے کی کوسس کرتے ہیں ہم لوگوں کو آسواست کرتے ہیں کہ اس سے بھی ادھیک کوسس کریں گے تب بھی مہا گھٹ برنن ایک جھوٹ رہے گا جب انہوں نے اسپسٹ کیا ہے کہ بدھوار کو بدھان پرسط کے کچھ سدیسل نے مکھے منتری سے ان کے آواز سے آواز میں ملاقات کی ہے ان سدیسل نے نیوجیس سکچوکوں کے سیوہ سرکاری گھوزت کرنے کے لئے مکھے منتری کے پرتی آبھار برکت کیا ہے دوستو بیپکشی گھٹ برنن انڈیا میں سیٹوں کے بٹوارے کو لکھڑ کے سکڑی اتا بڑھتی جاری ہے جہاں اسے چھے راجزوں میں لوگ سباکی ایک سو چینیبے سیٹوں پر اثر پڑ سکتا ہے ان راجزوں میں ابھی ایک سو تیرے سیٹیں اس گھٹ برنن کے پاس ہے جہاں راج نتک بسیسر کے مانتے ہیں کہ جہاں گھٹ برنن اچھی رہی تو پھر ساتھ چناؤں میدان میں اترے تو پھر ان راجزوں میں بہتر پردشن کر سکتا ہے حالانکہ دو راجزوں اتر پردش اور دلے میں گھٹ برنن کے پر بھاو کو لے کر راج نتک جانکار آسواست نہیں ہیں جہاں ان دو راجزوں میں انڈیا کے پاس 87 میں سے مہج 6 سیٹیں ہیں جہاں یہ بسپا بھی ان میں جرتی ہے تو بھی اس کی موجودہ طاقت مہج 16 سیٹوں کی ہی بنتی ہے انڈیا گھٹ برنن کے دلوں کے پر بھاوی اپستیتی مہراشت بیہار تامیل لڑو جھارکان پشن منگال اور پنجاب میں جب پچھلے چناؤں میں بیپکشی گھٹ برنن نے سب سے اچھا پردشن تامیل لڑو میں کیا تھا اور درمو کے نیترورت میں 49 میں سے 38 سیٹیں جیتنے میں سفلتہ حاصل کی دی یہ پردشن پھر سے دہرانا اس کے لئے آسواست نہیں ہوگا لیکن اس کے باوزود بھی بیپکش وہاں اگلے عام چناؤں میں بھی مضبوطی سے ابر سکتا ہے دوستو پہاروں پر بڑھ پباری ہو رہی ہے جس کا اثر میدانی علاقوں میں بھی نجر آ رہا ہے جہاں دیس کے عدیتر راج جو کے میتاپ مان میں لگاتار گیراوٹ ہو رہی ہے بیہار میں تھنڈ کے تیور تلخ نجر نہیں آ رہے ہیں موسم بیبھا کے انسار سال کے آخری دنوں میں پہاروں پر بڑھ پباری ہو سکتی ہے ایسے میں موسم میں بدلاؤ دکھ سکتا ہے جہاں موسم بیبھا کے پورا نمان کے انسار 29 سے 30 دسمبر سے موسم تھنڈ ہو جائے گا دین میں دھوپ نکلنے سے لوگوں کو راحت ملے گی لیکن شام کے سمیے سردی رہے گی موسم بیبھا کے انسار 29 دسمبر سے پچھے میں بشوپ کے اتر پچھے بھارت کو پربابت کرنے کی سمبابنہ ہے جہاں ساتھ ہی اس کے نشلے وائیو منڈل میں پوری بھی ہواوں کے سمپرک کے پربابوں کے قارن دو سے چار جنوری کے بیچ تین دن بارس کی سمبابنہ ہے جہاں دو جنوری کے بعد دن کے تاپمان میں کمی آنے کی سمبابنہ بھی ہے جہاں اس دوران کچھ دنوں تک کوہرا بھی چھائے رہ سکتا ہے پٹنا موسم بیگن کے انسار پٹنا میں ربیوار کو اسے کوہاسہ بڑھے گا پٹنا میں بھی جب پٹنا میں صبح شام اس کا اثر دیکھے گا آج 29 دسمبر کو پٹنا نالندہ گیا موسم بیگنگو کا کہنا ہے کہ اس بارس سے گہوں کی فصل پر سکر آتما کا اثر پڑھنے کی سمبابنہ ہے پھلال بیہار میں ادھک تام تاپمان ابھی بھی سام مانے سے تین سے پانچ ڈگری اور نینطم تاپمان سام مانے سے ایک سے چار ڈگری زیادہ ہے جب موسم بیگن کے انسار اگلے دو سے تین دنوں میں بیہار کی رازہ نہیں پٹنا میں نینطم تاپمان میں سے میں دو سے تین ڈگری سیلسیس کی بروتری ہوگی جہاں وہی بیہار میں صبح اور شام میں بادل ساپ رہے گا جہاں وہی پٹنا کنینطم پارا ایک ڈگری اوپر چرا ہے اور پھر نو دسہ ملے آٹھ ڈگری ریکوڈ کیا گیا ہے تو پھر بیہار کا اوسط نینطم تاپمان بادل سے تیرے اوسط ادھک تام تاپمان چوبیس سے پچیس ڈگری کی بیچ درج کیا گیا ہے بیہار میں اوسطن دو ڈگری نینطم پارا میں بروتری ہوئی ہے جب پوری بھی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم کی مجاج میں تھوڑا بدلہ ہوگا جہاں آنے والے تین سے پانچ دنوں میں سہر اور پھر آس پاس کے چھتروں کے تاپمان میں دو تین ڈگری سیلسس کی وردی ہو سکتی ہے جہاں موسم بگیان کینڈرے کی عورت سے جاری پورا نومان کی انصار راج جمعین کی بیہار میں ابھی پچھوہ ہوا کا پربھاو چل رہا ہے اس کے قارن موسم سافے اور پھر دن میں دھوپ نکلنے سے لوگوں کو سردی سے رہت مل جا رہی ہے جب فیلحال ابھی کوئی ویسے پڑی وردن کی سنبھاب نہ نہیں ہے موسم بگیان کینڈرے کی ریپورٹ کی انصار بیبن بھاگولک پربھاو کے قارن ابھی رفتار نہیں پکر رہی ہے اس میں ابھی سمئے لگ سکتا ہے جب بیہار میں سردی اب کچھ اور کم ہو جائے گی دوستو بیہار میں تقریباً چار لاکھ نیو جس سکچکوں کو ویسے سکچک بنانے کے لئے سکچہ بیباغ جلدی سکچمتہ پڑکچہ آئازت کرے گا جہاں سکچہ بیباغ کی رنیتی ہے کہ یہ سکچمتہ پڑکچہ بیہار بورڈ اتھوہ بیہار لوگ سیوائیو سے کرائی جائے اس دسام میں بیباغ گمیرتا سے ویجار کر رہا ہے جب ویسے سکچک نیمولی میں یہ وردان کیا گیا ہے کہ سکچمتہ پڑکچہ کسی ایک سرکاری ایجنسی کے مادم سے ہی کرائے جائے گی جب بانا جا رہا ہے کہ نیوجی سکچکوں کی پہلی سکچمتہ پڑکچہ فروڑی میں ہو سکتی ہے ستروں کے مطابق سکچمتہ پڑکچہ آئازت کرانے والی ایجنسی کے روپ میں سکچہ بیباغ کی پرارتی مقتہ میں بیہار بورڈ ہے جہاں حالانکہ اس سندرب میں ابھی تک کوئی بھی آپچارک نیرنے نہیں لیا گیا ہے جہاں سکچمتہ پڑکچہ کو ہر حال میں ایک سال کے اندر کرانا ہے جہاں پہلی پرارتی مقتہ پڑکچہ دسویں اور باروی کی بوٹ پڑکچہ ختم ہونے کے بعد ہی آئازت کرائے جائے گی حالانکہ اس کی تیتی کی ابھی تک کوئی بھی ادھکاری گھوستنا نہیں کی گئی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ جنوری میں کبھی بھی پڑکچہ کی تیتی جاری کی جا سکتے ہیں فیلحال سکچمتہ پڑکچہ میں پوچھے جانے والے پرسنوں کی ویسے سامگری آدھی کا بھی ابھی نردھارن کیا جانا بانکی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے گیا میں سرکاری کنیا مددہ بدھالے کی چھاتراؤں نے میڈے میل میں کیرے ملنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں میڈے میل میں کیرہ ملنے سے مددہ بدھالے کی آکرست چھاتراؤں نے بدھوار کو جم کر کے ویروت پردشن کیا ہے ویروت پردشن کر رہی چھاتراؤں کا عروف ہے کہ انہوں نے پچھلے ایک ہفتہ سے کھانے میں کیرے مل رہے ہیں انہوں نے شکوں سے شکایت کی تھی لیکن بدھالے پرساسن مون بنا رہا جہاں اسے لے کر کے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے جہاں کنیا مددہ بدھالے کی ایک چھاترہ پریٹی کمارے نے بتایا ہے کہ میڈے میل میں آج ہمیں کھشری اور پھر چوخہ دیا گیا تھا جہاں چھاتروں نے کھانا کھانے کے علیے تھالے میں لیا جہاں اس میں کیرے تیرتے ہوئے ملے جہاں میری پلیٹ میں بھی کیرے ملے پریٹی نے آگے بتایا ہے کہ میڈے میل میں کیرہ ملنے کی سکایت ہم نے پرنسپل سے سکایت کی ہے لیکن انہوں نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا ہے چھاتروں کے اس ویروت پر جب اسکول کے پرنسپل ستیندر کمار سے سمپرک کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ اسکول میں میڈے میل ایک گیر سرکاری سنگھرن ایک تا فانڈیشن کی اور سے اپلبد کرائے جاتا ہے جب فانڈیشن دورا پکے ہوئے بھوجن کی آپورتی کرائے گئی ہے چھاتروں کے میڈے میل میں کیرہ ملنے کی یہ سکایت ہم نے اچھ ادھیکاریوں سے بھی کی ہے دوستو بیہار سے لے کر کے دلی تک سیاسی حرکپ مچا ہوا ہے جیڈیو کے دو فار ہونے کی سکبہہ تیج ہے جیڈیو کے مانتوں پتنا میں جیڈیو کی گیارے بیدھائکوں کی سیکریٹ میٹنگ ہوئی ہے جس کی جانگری نیتیس کمار کو بھی ہو گئی ہے جیس میٹنگ میں پارٹے کے ایک سینئر منتری بھی شامل ہے اس بیچ گروار یعنی کہ اٹھائیس دسمبر کو مکہ منتری نیتیس کمار دلی آئے جہاں گئے وہاں وہ پارٹے کے بڑے نیتاؤں سے ملاقات کر سکتے ہیں جہاں سبی کی نظریں ان کے اگلے قدم پر ٹکی ہوئی ہے اس کے بعد تمام سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ نیتیس کمار کیا اعلان کرنے والے ہیں اور کیا اس سے بپکچی سے گھٹ بننے میں بڑی درار پڑ جائے گی یا پھر بیہار کے سیاسے سے مکرن بدل سکتے ہیں نیتیس کمار کے ورکنگ اسٹائل کو دیکھیں تو پھر جب جب پارٹے کے نیتاؤں کے کسی دوسرے عدل کی طرف جھکاؤ کی خبریں آئی تب تب اس نیتاؤں کے پر نیتیس کمار نے قطر دیئے ہیں جب پارٹے کے اندر آر سپسنگ کے بی جے پی کے ساتھ گانٹ کے آروپ لگے تو پھر نیتیس کمار نے ایک جھٹکے میں انہیں پارٹے سے باہر کر دیا اب پارٹے کے اندر اور باہر للن سنگھ پر آر جلی کے ساتھ زیادہ ہم دردے رکھنے کی چرچہ ہے ایسے میں چرچہ ہے کہ للن سنگھ کو ہٹانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے دلی کی بیٹک میں للن سنگھ کا کیا ہوگا یہ اگلے کچھ گھنٹوں میں صاف ہو جائے گا آج جہاں کارن ان کے پارٹے ادخش پد سے ہٹایا جانے کی سکبوہ اٹھتے جائے حالکہ جیڈیو سے جرے ہوئے کچھ نیتا بتاتے ہیں کارے کارنے کو کرنا ہوتا ہے ایسے ہی ادھش کو ہٹانے کا نرنے لینے کا ادھکار پارٹے کی راستے کارے کارنے کو ہے لہٰہ جہاں گیارے ویدھاکوں کی گپت بیٹھا کے بعد بلائے گئے میٹنگ کو کچھ لوگ للن سنگھ کی چھٹی سے جور کر کے دیکھ رہے ہیں حالکہ جیڈیو کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے کہیں بھی دوستو بیہار کے راجہ پال راجہ پال کے پردھان سچب نے اس سمد میں بیہار کے مکھے سچب آمیر سبھانک کو پتر بھیجا ہے جہاں راجہ پال کو پچھلے انیس دسمبر کو راجہ کے پندرے بیدھان پارسدوں نے گیاپندے گڑھ کے کیکے پاٹک کی شکایت کی تھی جہاں اسی آلوک میں یہ پتر بھیجا ہے جہاں راجہ پال کے پردھان سچب رابرٹ چونگ نو چونگ تھوکی اور سے مکھے سچب کو بھیجے گئے پتر میں کہا گیا ہے کہ انیس دسمبر کو پندرے بیدھان پارسدوں کا ایک پرتنیدی منڈل راجہ پال سے ملا تھا اور انہیں ایک گیاپند سوپا تھا جہاں بیدھان پارسدوں نے راجہ پال کو سوپے گئے گیاپند میں کہا تھا کہ سکشہ بیبھاگ لگتار سمیدھان کے اندرنگ کس آدیس جاری کر رہا ہے یہاں تک کہ بیدھان پارسدوں کو بھارت کے سمیدھان کے انیچوید ایک سو چورانوے کی تحت ملے ویسس عدیقار کا بھی ہننن کیا جا رہا ہے راج بھون کی اور سے لکھے گئے پتر میں کہا گیا ہے کہ بیدھان پارسدوں نے راجہ پال سے سکشہ بیبھاگ کے گلت آدھسوں کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جاری کرنے والے عدیقاریوں کے خلاف اچھت کار روائے کی اپیل کی گئی ہے جب بیدھان پارسدوں نے اس سمبند میں کئی ادھارن بھی دیئے ہیں دوستو بیپکچے گھٹے بندن آئین ڈی آئی اے میں راشتی ایستر پر سیٹوں کے بٹوارے کے لیے ساموہی کے بیمرز کا دوڑ چاہے جب بھی شروع ہو لیکن بیہار میں دو بڑے گھٹک دلوں کے بیچ کوئی بھی لفرا نہیں ہے راجہ دا اور جدیوں نے برابری کے آدھار پر سیٹیں بانٹ لی ہے اور اس نرنے سے کونگریس کی سرس نیتر روت کو بھی افغد کرا دیا ہے بیہار میں لوگ سبا کی کل چالیس سیٹیں ہیں جیڈیو کے پاس ابھی سولے اور کونگریس کے پاس ایک سیٹ ہے جیڈیو نے صاف کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں سترے سیٹوں سے کم پر نہیں لڑے گا جب پچھلے لوگ سبا چناؤں میں بھی بھاست پا کے ساتھ گھٹے بندن میں اس کے حصے میں اتنی سیٹیں آئی جس میں سولے پر جیت ملی تھی راجت سے جلے ستروں کا کہنا ہے کہ مکہ منترین نیترس کمار کے پرستاؤں پر لالو پرساد عدب کی بھی سہمتی ہے جہاں کونگریس اور وام دلوں کے حصے کی سیٹوں کو ابھی اسپشٹ نہیں کیا گیا ہے کنتو راجت جدیو کی بیچ سہمتی کی بات صرف چھے سیٹیں بچتی ہے اسی میں کونگریس کو چار ایونگ بھاگپا مالے کو ایک سیٹ مل سکتی ہے جہاں حالکہ کونگریس نے دس اور مالے نے پانچ سیٹوں کی مانگ راجت پر مخلال پرساد عدب کو سپتر سپا ہے جہاں مالے اگر ایک سیٹ کے لئے تیار نہیں ہوگی تو پھر کونگریس کو راشتی اس طرح پر نیترس سنبھالنے کے نام پر ایک اور سیٹ کی قربانی دے نہیں پر سکتی ہے جہاں اسی استطیق میں اس کے خاتے میں چار سیٹیں ہی آ پائے گی جہاں جیڈیو اور پھر راجت کے بیچ یہ سہمتی بیہار پردیس کونگریس کے علا کمان کے ساتھ دلی میں بیٹھک سے پہلے ہی بن چکی ہے دلی میں ملکہ اردن کھر گئے اونگ راہل گاندے کے ساتھ منگلوار کی بیٹھک میں کے بعد بیہار کونگریس کے عددش اخیلیس پرساد عدسنگ نے کہا تھا کہ گھڑ بندن کی پرتبتتہ کو سمجھتے ہوئے وہ آٹھ سے نو سیٹوں پر لڑنا چاہتے ہیں جہاں پچھلی بار بھی راجت کے ساتھ گھڑ بندن میں کونگریس کو نو سیٹیں ملی تھی یا جن میں سے انہیں صرف ایک سیٹ پر جیت ملی تھی اپیدر کسوہا کی پارٹے کو پانچ جتن رہا مانجے اونگ مکہ سہنی کو تین تین سیٹیں دی گئی تھی دوستو پچھلے سال کی تلنا میں دھان بکری میں سرکاری نیونٹم سمرتن ملک کا لاب لینے میں کسان روچی نہیں دکھا رہے ہیں جہاں بینا کسی بھاگ دور کے کسانوں کا دھان کھلیہان سے ہی بک جا رہا ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ وہ بھی پیکس سے ادھیک قیمت پر اب کھلے باجار میں ورطمان قیمت نگت میں دو ہزار روپے پرتی کوئنٹل ہے دو مہنے بعد پیکس لینا ہو تو پھر دو سو بائیسو سے ساڑھے بائیسو روپے کوئنٹل ملے دینے میں بیبسائی دھان کی خرید کر رہے ہیں لہٰذا کسان پیکسوں سے ادھیک ملے کھلے بازار میں اپنے خیتوں کی اوپج پر لے رہے ہیں سرکار اس سال سمرتن ملے سامان دھان کا تب ہی کھڑیداری پیکس میں ہوگی جب بیبسائی کھیت او کھلیان سے دھان کی خرید اپنے مزدوروں تتھا ان سنسادنوں کے مادہم سے کر رہے ہیں جہاں ویپارے کی ہاتھ و دھان بیچنے میں کسانوں کو کسی پرکار کی محنت طرف آرتک خرچہ نہیں کرنا پڑ رہا ہے جبکی سرکاری سمیتیوں میں بکری بھی بکری میں کئی طرقے کے جہمیلے ہیں جب پہلے کھلیان سے اپنے بوری میں مزدوروں کے سہارے بھرکڑ کے واہنوں سے بکری کے اندر پر لے جانا پڑتا ہے جہاں اس میں پرتکوینٹل قریب تین سے چار کلو دھان ادھیک دینا پڑتا ہے دوستو لوگ سبا چناؤں میں اب محض کچھ ہی مہنے کا سمیں بچا ہوا ہے جائیسے میں اس چناؤں کو لے کر کے دیش کی تمام چھوٹی بڑی پارٹی اپنی چناؤں بھی لینے کو جمین پر اتارنے میں جر گئی ہے یہ فیلال اسم کے لخیم پور جلے میں بدور ایس پی تینات ہے دراصل آئی پی ایس آنند مصرہ مل روپ سے بیہار کے بھوچپور جلی کی شاہپور پرکن کے درگت پر سورا گاؤں کے رہنے والے ہیں حالانکہ ان کی پروریس اور پھر سکچھا کول کا تامی ہوئی ہے ان کی گنتی اسم کے بہت تیج ترار پولیس افسر میں ہوتی ہے جہاں ایسے میں اسم میگھالے کیڈر میں دوہجار گیار آر آر بیچ کے بھارت پولیس سوا کی ادھیکاری آنند مصرہ نے سویک چھک سویک نورت کے لئے آویدن دیا ہے جہاں اس کے بعد اب ان کے بکسر سنسدی سیٹ سے چناؤں لڑنے کی چرچہ تیج ہے بتایا جا رہا ہے کہ آئی پی ایس آنند مصرہ خرماس ختم ہوتے ہی سولے جنوری دوہجار چوبیس کے پرباہو سے اپنا تیاک پتر منجور کرنے کے لئے اسم سرکار سے انورت کیا ہے جہاں انہوں نے اپنا تیاک پتر اسم سرکار کے مکہ سچپ کو دیا ہے وہ فیدال اسم کے لخمپور جلے میں بطور اسپی تینات ہے ان کا بھاچ پا کے کئی بڑے نتاؤں سے ان کے بہت بڑے سنبند ہے جہاں انہوں نے اپنے آبیدن میں نیجی جیون میں ستن ترتا اور پھر ساماجک سروکار پر اپنا دھیان کی اندرد کرنے کی بات کئی ہے دوستو آر جلی کے ایک ویدان پارست کی صدس یتا سماپتی کی تیاری ہے جہاں اتی پشرا سماج سے آنے والے ایک ویدان پارست کی صدس یتا سماپتی کو لے کر کے راجت کی طرف سے ویدان سباپتی کو پتر سوپا گیا ہے حالانکہ پریسد کاریلے سے آروپی ایم ایل سی کو ابھی تک نوٹس جاری نہیں کیا گیا ہے آپ کو بتا دیو کہ راجت ویدان پارست نے لالو پرساد کو اتی پشرا ویرودی بتایا تھا جہاں ساتھی جاتی گناہ پر بھی ہوئے لگاتار سوال اٹھا رہے ہیں راجت ویدان پارست پروفیسر رام بلی چندر بنسی کی صدس ستہ سماپت کی کوئی کر کے بڑی خبر ہے جہاں خبر یہی کی راجت نے ویدان پارست سباپتی دیویس چندر تھاکور کو پتر سوپا ہے جہاں پتر میں انہیں پارٹی ویڈیو دیگتی ویڈیو میں شامل رہنے کے آروپ ہیں جہاں جانکاری کے انصار دس دن پہلے ہی رام بلی چندر بنسی کے خلاف کمپلین درج کیا گیا ہے جہاں ویدان پارست ستروں نے بھی اس کی پوشٹی کی ہے وہی راجت ویدان پارست رام بلی چندر بنسی نے بھی اس کی پوشٹی کی ہے انہوں نے ایک نیوز چینل سے باتشت میں کہا ہے کہ نیتر نے میرے خلاف ویدان پارست سباپتی کو پتر دیا ہے حالانکہ ہمیں کوئی بھی نوٹس نہیں ملا ہے لہٰذا ویڈیو تو جان کرے نہیں ہیں جب ہمیں نوٹس ملے گا تو پھر ہم جواب دیں گے لیکن موقع طور پر ہمیں جان کری ہے دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسا لگا آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ یہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کیجئے تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جے بحار